اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سیٹیڈنٹس آف کلاس ایٹ پیارے بچوں ہم نے پچھلے دفع جو بردو پڑھا تھا اس میں ہم نے چپٹر نمبر مبارہ آدھا پڑھا تھا اس چپٹر کا نام تھا آزمائی شرط ہے یہ ہم نے آدھا پڑھا تھا آدھا ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں یعنی کہ بچوں یہ جو آزمائی شرط ہے یہ پیج نمبر سکسٹی فائیو پہ ہے یعنی سکسٹی فائیو پیج پور سکسٹی سکس پیج ہم نے پڑھ لیا تھا آج ہم سکسٹی سیون پیج پہ سبک پڑھنے جا رہے ہیں ہم بچوں جانے کہ اس دن ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ جب وہ آدمی جوان تھا اس کی بیری نے اس کے دوست کو سب کچھ بتا دیا تو وہ اب جو اس کا دوست تھا وہ پلیس کی تلاش میں نکلا ہم بچوں چلو شروع کرتے ہیں تیج نمبر سکسٹی سیون پہ ہم بچوں ادھر سرکاری مقبر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس سے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام اس کے دوست نے کیا ہے کہتے ہیں کہ جب یہ سرکاری مجرم تھا اس کو جب پتہ چلا کہ کسی آدمی کا قتل ہوا تھا تو اس کو یہ پتہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کام ضرور جو میرا دوست نے اسی نہیں کیا ہوگا اسی نے اس کی گردن کاٹ لی تھی ہاں بچوں دوست کا رشتہ کیا ہوتا ہے یہاں یہ سوال کرتا ہے دوست کا رشتہ کیا ہوتا ہے یہ بات اس نے کبھی سوچی نہیں یعنی اس نے کبھی نہیں سوچی کہ دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے چنانچہ اس نے اپنے فرائض منصوبے اور انعام کے لالچ میں پلیس کو خبر کر دی یعنی اب وہ لالچ میں آیا کہ جو پلیس مجھے انعام دے دی گی یعنی پینسے وغیرہ دے دی گی پینسے روپیہ دے دے گی وہ لالچ میں آیا تو اس نے پلیس کو خبر کر دی اور پلیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا تو پلیس کو اس نے ساتھ لیا تو کہاں آیا ہے یعنی اپنے دوست گھر کی طرف روانہ ہوئی راستے میں اس نے اپنے دوست کو گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا جب راستے میں پہنچے تو اس نے بھی اپنے دوست کو دیکھا وہ بھی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا اس نے پلیس کے عملے کو قاتل کی نشاندی کراتے ہوئی یہ درخواست کی کہ وہ اسے اپنے دوست کا سامنا کرنے کی عزت سے بچا رکھے اس نے بتایا کہ میرا دوست وہ ہاں سے چل رہا ہے میں اس کے سامنے نہیں آؤں گا اس کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہے کہ جو مغبری کی وہ کس نے کی اس کو یہ نہیں پتہ چلنا چاہے کہ میرے دوست نے مغبری کی اس نے پلیس کو بتایا یعنی وہ چوری بیٹ گیا ان سے یہ کہہ کر وہ ایک طرف چھپ گیا یعنی یہ کہا پلیس سے اور ایک طرف وہ چھپ گیا یعنی چھپ گیا ایک طرف یعنی کہ وہ اب چوری بیٹ گیا پلیس کو بتا دیا خود وہ چوری بیٹ گیا کون یہ نوجوان جو جاسوسی کرتا تھا مغبری کرتا تھا یہ کہہ کر وہ ایک طرف چھپ گیا اور پلیس نے نوجوان کو گریفتار کر کے تھانے پہنچائے جو یہ نوجوان تھا جس نے ایک کام کیا تھا اس کا دوست تھا مغبر کا دوست تھا اس کو پلیس نے لیا اور تھانے میں پہنچا دیا تھانے دار اشتہاری مظلم کو دے کر خوشی سے فولہ نہ سماتا یعنی وہ بہت خوش ہو گیا جب اس نے اس کو دیکھا تو بہت خوش ہو گیا وہ اور اس نے فوری طور پر تپتیشی عملے کو ملزم سے اقبال جھرم کروا کر مبتول کا سر اور اولاد قتل وغیرہ بھرام کرنے کا حکم دیا یعنی اس پلیس نے جو تھانے دار تھا پلیس کا اس نے اپنے عملے کو جو اس کی پلیس ہے وہاں سپاہی ہے ان کو بلایا بولو اس آدمی کو تپتیشی کرو یعنی اس کو جو اس نے جرم کیا تھا اس پہ وہ راضی ہو جائے کہ میں نے یہ کیا ہے یہ سن کر نوجوان نے جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا تھاندار سے کہا کہ حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلے یعنی تھاندار سے کہا کہ آپ میرے گھر میں آ جاؤ میں سب کچھ معاملہ ہوئی آپ کو بتاؤکہ اعلیٰ قتل اور سر پائی اعلیٰ قتل اور سر پائی ایک قتل اور سر پائی میں نے اس کو پہتایا سری ہو گیا سر دونوں کی فائی ہوگیا دونوں کی نشاندی کروں گا یعنی ان دونوں کی نشاندی میں کروں گا جو سری پائی ہے ان دونوں کی نشاندی میں دکھاؤں گا آپ کو کہ سار اور پاؤں میں نے کہاں رکھے ہیں تھاندار نوجان کے موہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے گر جاتا ہے اب تھاندار نے اس نوجان کو تھپڑ مارا تو وہ گر گیا مزاہ کرتے ہو کہا کہ آپ مزاہ کرتے ہو مجھ سے مزاہ کرتے ہو نوجان نے دل بردشہ لہجے میں جواب دیا کہ جناب میں مزاہ نہیں کر رہا ہوں اب نوجان نے اس کو بردشہ لہجے میں جواب دیا یعنی اس تیری قصے میں جواب دیا سہور سے جواب دیا کہ میں مزاہ نہیں کرتا ہوں آپ مجھے میرے گھر تو لے چلیں آپ تو میرے ساتھ آؤ میرے گھر میں تھاندار نوجان کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا جب وہ تھاندار اس نوجان کے گھر پہنچا تو نوجان کی نشاندی پر گھرے میں سے وہ تھیلہ برامت کیا گیا ہاں جب اسے نشاندی کی تو گھڑا کھوڑا تو وہاں سے ایک تھیلہ برامت ہوا سری پائی رکھے ہوئے تھے اس میں سری پائی رکھے ہوئے تھے نوجان نے تھاندار سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضور مقتول کا سر تو آپ نے ملاحظ فرما لیا کہا اسے کہ جس کا قتل ہوا تھا اب اس کا سر اور پاؤں آپ نے دیکھ لیا آلائی قتل باقی ہے اب آلائی جو باقی جو جسم ہے اس قاتل کا ان میں سے ایک آلہ تو میری بیوی ہے جیسا آزمائی کہ میں نے دھونڈ رچایا تھا یعنی میں نے اس لیے مجھے ان کو آزمانہ تھا اور دوسرا آلہ آپ کا وہ مقبر جس سے آزمائی بغیر میں نے دوست بنایا تھا یعنی دوسرا جو آپ کا جو مقبر تھا میرا جو دوست تھا میں نے آزمانے کے بغیر اس کو اپنا دوست بنایا تھا اب تھاندار سمجھ گیا کہ یہ سارا حصہ محض آزمائش کا تھا اب ان کو بھی سمجھ آیا کہ یہ جو قصہ ہے یہ سب کس کا ہے آزمائش کا ہے یعنی بچوں کے آزمانے کے بغیر انسان کو کبھی کسی کے ساتھ جیدہ دوستی یا پیار نہیں کرنا چاہیے پہلے انسان کو دوسرے انسان کو ضرور آزمانا چاہیے تب اس پہ بروسہ کرنا چاہیے ہاں بچوں یہ صدق اب یہاں سے ختم ہو رہا ہے آگے انشاءاللہ آگے ہم اور بھی پڑھیں گے اور سکھیں گے تب تک کے لیے خدا خافی